بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کے آئیں ہوں منٹو میں بن جانے والی ریسپی جسے ہم بچپن سے ہی کھانا بہت پسند کرتے ہیں ہارلی آپ کو 5 سے 10 منٹس لگیں گے اس ریسپی کو بنانے کے لئے اس مزیدار اور منٹو میں بن جانے والی ریسپی کا نام ہے پاپ کونز میں آپ کے ساتھ تین طرح کے پاپ کونز شیئر کروں گی کیرمل پاپ کونز چکن پاپ کونز اور چیز پاپ کونز تو چلیے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ ان کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی انگریڈنس میں آپ کو چاہیے ہوگا مکھن تقریباً دو سے تین کھانے کی چمچ لیکن اس کا جوس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اویل بھی اسی طرح آپ کو آدھا کپ چاہیے ہوگا کیرمل پاپ کونز بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگے کھرنلز ون کپ اور اس کا کیرمل بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا مکھن ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چوتھائی چاہیے کا چمچ بیکنگ سوڈا ادھا چاہیے کا چمچ اور اس کے اندر چاہیے گی چینی ایک کپ چیز پاپ کونز بنانے کے لئے آپ پھر سے لیں گے کھرنلز ہاف کپ چیز پاوڈر لیں گے آپ چیز پاوڈر لیں گے آپ ڈیڑھ کھانے کا چمچ اور اس میں نمک چاہیے گا ادھا چاہیے کا چمچ اگر آپ کا چیز پاورڈر زیادہ سولتی ہے تو آپ نمک کی کونٹیٹی کم کریں گے لاسٹ میں ہم بنائیں گے چیز پاپکونز جس کے لیے پھر سے آپ کو چاہیوں گے کھرنلز ہاف کپ چیز پاورڈر آپ لیں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ یہاں پر میں کنور کا چیز پاورڈر روز کر رہی ہوں اور نمک لیں گے آدھا چائے کا چمچ سب سے پہلے میں ریڈی کروں گے چیز پاپکونز جس کے لیے آپ ایک پین لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ آئل اور ایک چائے کا چمچ مکھن مکھن کے ملٹ ہونے کے بعد آپ اس کے اندر شامل کر دیں گے کھرنلز اور ان کو جسٹ مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں گے نمک اور اس کو پھر سے مکس کر دیں گے اور کھرنلز کے پاپ ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے کھرنلز پاپ سائے کرنلز پاپ ہوت چکے ہیں آپ اسے انکور کریں گے اس کے سمال بہت ہی یمی آ رہی ہے لاس میں آپ اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے چیز پاورڈر اور اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے ہمارے چیز پاپ کونز بالکل ریڈی ہیں اور اس کو ہم باور میں نکال لیں گے اس کے بعد میں بناؤں گی کھرمل پاپ کونز جس کے لیے آپ پھر سے ایک پین لیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ اوائل اور ایک کھانے کا چمچ مکھن ڈالیں گے فلیم میڈیم رکھیں گے اور کرنلز ڈالنے کے بعد آپ اس کو مکس کریں گے جیسے کرنلز پاپ کنلز سٹارٹ ہو جائیں آپ اسے پھر سے کور کر دیں گے کھرمل پاپ کونز کے لیے میں نے کرنلز ایک اپ لیے اس لیے میں شامل کروں گے ایک کھانے کا چمچ مکھن اور اس کو آپ اس طرح سے ہی شیک کریں گے دو سے تین بار تاکہ نیچے جو کھرنلز ہیں وہ بھی اچھے سے پاپ ہو جائیں اگر آپ اس طرح سے دو سے تین بار شیک کریں گے تو کوئی بھی کھرنل نہیں بچے گا اور آپ کے سارے کھرنلز اچھے سے پاپ ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس مکھن نہیں ہے تو سوکے آپ اوائل سے بھی پاپ کونز بنا سکتے ہیں لیکن مکھن ڈالنے سے پاپ کونز کا ٹیسٹ ڈبل سے ٹریپل ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ اس میں مکھن ضرور شامل کیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاپ کونز پاپ ہو چکے ہیں اب ہم اسے انکور کریں گے اور پاول میں نکال لیں گے اب ہم کیرمل بنانا سٹارٹ کریں گے ہم پین لیں گے فریم کو میڈیم رکھیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چینی اور چینی کو میلٹ ہونے کا ٹائم دیں گے جیسے ہی چینی میلٹ ہو رہی ہوگی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چوتھائی چاہی کا چمچ نمک اور اس کو پھر سے مکس کریں گے چینی کے اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے مکھن اور مکھن کو بھی آپ اس طرح سے اس میں میلٹ کر لیں گے آپ ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے جائیں گے اور اس کے اندر لاس میں ڈال دیں گے آدھا چاہی کا چمچ بیکنگ سوڈا اور یہاں پر آپ اس کو بالکل ایک منٹ دیں گے جیسے ہی بیکنگ سوڈا اس کے اندر ایڈ ہو جائے آپ دیکھیں گے کہ جو کیرمل ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں پر ہمارے کیرمل پھلکڑ ریڈی ہے آپ فلیم کو اوف کر دیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے ہمارے پاپکونز پاپکونز اندر شامل کرنے کے بعد آپ اسے جلدی سے اس طرح سے ہلاتے جائیں گے بی کیرفول کیونکہ کیرمل بہت گرم ہوتا ہے اور اسے آپ کے ہاتھ بھی جل سکتے ہیں تو آپ اسے کیرفولی اس طرح سے مکس کر دیں گے اور لاسٹ میں آپ کو اسی بھی ٹریل لیں گے اور اس میں ان پاپکونز کو اچھے سے ڈال کے اس طرح سے پھلا دیں گے کیونکہ یہ بہت ہی گرم ہے اس لئے آپ اس کا تھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے ہی یہ پاپکونز تھنڈے ہو جائیں آپ ہاتھ کی مدد سے ان کو الگ کر لیں گے ہمارے کیرمل پاپکونز بھی ریڈی ہیں چکن پاپکونز کے لیے پھر سے پتیلہ لیں گے اس میں ایک کھانے کا چمچ اوئل اور ایک چکن چمچ مکھن ڈال کے اس کو ملٹ ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ کھرنلز اور ان کو مکس کریں گے ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا چکن چمچ نمک اور ان کے پاپ ہونے کا ویٹ کریں گے جیسے پاپ کھرنلز پاپ ہونے سٹارٹ ہو جائیں اس کو آپ کور کر دیں گے اور اس کے پاپ ہونے کا ویٹ کریں گے آپ اسے پھر سے شیک کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں شیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے پاپکونز بناتے وقت مکھن ڈالنے سے اس کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس کی خشبی بھی بہت ہی یمی آتی ہے تو لاس میں آپ اس کے اندر ڈال دیں گے چکن پاودر اور چکن پاودر ڈالنے کے بعد آپ اس کو پھر سے ایک منٹ کے لیے مکس کریں گے یہاں پر ہماری چکن پاپکونز بھی کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں تو اس کو اب ہم ایک بال میں نکال لیں گے اور ہم اس کو سرف کر دیں گے تو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے پاپکونز کے 3 فلیورز جو کھانے میں بہت ہی ٹی سٹیک لگتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں اپنا فیورٹ فلیور اور ہمیں بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگا تو میں جا رہی ہوں اپنا فیورٹ پلے دیکھنے وہ بھی اپنے فیورٹ کھرمل پاپکونز کے ساتھ ہمیں بتائیں کہ آپ کا فیورٹ فلیور کون سا تھا کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئیے ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک الگ ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ